اسلام علیکم ناظرین نیوز ٹریک کے ساتھ میں ہوں اسکر جودری ناظرین ادارے بنائے جاتے ہیں عوام کو سہولت مہیا کرنے کے لیے مگر جب وہی ادارے وبال جان بن جائیں تو عوام اپنے حق کے اصول کے لیے اتجاج کا رستہ اختیار کرتی ہیں جس سے معاشرے میں بیچینی پھیلتی ہے ایسی صورتحال کا سامنا ہے اس وقت گلیات کے لوگوں کو اور مکنیال کے لوگوں کو اس کے اوپر بات کرتے ہیں اس سے قبل اگر آپ نے نیوز ٹو یو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائی کرم وہ کر لیں بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ جو بھی نیا پروگرام ہو وہ بروقت آپ تک پہنچ سکے ناظرین گلیات ڈیولیمنٹ آتھارٹی کا قیام عمل میں لائے گیا اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو بھی ٹورسٹ گلیات کا رکھ کریں نتیہ گلی جائیں خیرہ گلی جائیں دریہ گلی کزہ گلی جائیں ایوبیہ جائیں انہیں وہاں پر سہولیات مہیاں ہوں اور ساتھ جو سڑکوں کی صفائیز اترائی ہے یہ کام تھا جی ڈی اے کا مگر آہستہ آہستہ جی ڈی اے کو دیا گیا تین ٹاؤن ان کے حوالے کر دیئے گئے نتیہ گلی ٹاؤن تھا خیرہ گلی ٹاؤن تھا اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنے پر پھیلانے شروع کیے اور گزرشتہ دنوہ آپ نے دیکھا ہوگا مشہور زمانہ سمندر کٹھا جیل کے اوپر جی ڈی اے کوپریشن کیا اور وہاں پر جو تعمیرات تھی انہیں گرایا گیا وہ تعمیرات کس کی تھی مقامی آبادی نے اپنی زمینے کے اوپر وہ تعمیرات کیوں تھی مگر جی ڈی اے نے کہا کہ نہیں یہ ہماری عدود ہے اور ایک اور چیز آپ کی اطلاع کے لیے ارز کرنا بڑا ضروری ہے کہ سمندر کٹھا جیل جی ڈی اے نے نہیں بنائی تھی بلکہ فارس ڈوین کے پی کے نے بنائی تھی مگر جیسے ہی پر پھیلے کنٹرول میں سمندر کٹھا جیل بھی آگے اور آستہ آستہ اس سے ایک تحریک اٹھی جسے نام دیا گیا گلیات تفز مومنٹ بات یہاں پر رکی نہیں بلکہ جی ڈی اے نے درمیان میں متعدد یونین کونسلز اور ایک تحصیل کو کراس کرتے ہوئے ڈسٹرک سے باہر آکے جی ڈی اے بنیادی طور پر زلہ اپٹاباد کا ایک ادارہ ہے مگر اس نے اسے بھی کراس کرتے ہوئے زلہ ہری پور کے اور بلکل وفاقی دارالحکومت کے اکب میں واقعہ مکھنیار رینج کی دو یونین کونسلز میں بھی اپنے پر پھیلالیے اور آستہ آستہ عوام کو وہی کہا ہم آپ کے لیے بہتری لارے ہیں ہم یہاں پر ترکیاتی کام کریں گے مگر گلیات والے اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ وہاں پر کیا ترکیاتی کام ہوئے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جو آج مکھنیار تفض مومنٹ بنی ہے اور گزرشتہ دنوں بھی انہیں ایک بہت بڑا اتجاج کیا ہے سنگڑا کے مقام کے اوپر اور قبل ازی چھ منہ پہلے جب انہوں کا اتجاج شدت اختیار کر گیا تھا تو اس وقت جی ڈی اے نے ایک اخبار میں اشتیار جاری کروایا تھا اور جس میں کہا گیا تھا کہ مکھنیار سیم تیسی لورا سرکل بکوٹ اور سرکل باغن کے اندر جو مقامی دی آبادی ہے اس کی تعمیرات کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی مگر اب کیا ہو گیا کہ مکھنیار رینج میں کوئی ایک اینڈ بھی لگایا اور اس سے قبل وہ اپنی انہوں سے لے تو آئیے دیکھتے ہیں مکھنیار تفض مومنٹ کے ذمہ داران کیا کہتے ہیں ملک صاحب ایشو کیا ہے بیسک ایشو زیادہ بلکل دو جنین ایشو ہیں میکمہ جنگلات اور اتھارٹی ہے جو دوسرے ڈسٹک کی اتھارٹی ہے وہ امپوز کر دی گئے دو یونین کونسل پہ پورا ہمارا ڈسٹک پڑا ہوا ہے تحصیل پڑی ہوئے لیکن دو یونین کونسل پہ ہمیں تو پہلا تفضات تو یہی تھا کہ آپ دو یونین کونسل کے لیے کہ وہ اتھارٹی لے کے آ رہے ہیں ہمیں اپنی اتھارٹی بنا کر دے تو پورے تحصیل کے لیے وہ جو لوگ آئے ہیں جنگلات والے پہلے ہی وہ تھوڑے بہتے لڑھتے تو ان دولوں نے مل کر جو ہماری دے شملات اور گزارا جاتی اس کو پرست میں کیپسٹ کرنے کے چیزر میں اور ہمیں ایون کیا آپ کو کیا بتا چودی صاحب کے جب سے میک میں جی ڈی اے نے قدم رکھا ہے جنگلات والوں کو ملا کے اس کا عالا کار بنا کے انہوں نے یہ کام کر لیا ہے کہ ہمارا گر یہ جس کو اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں یہ کوئی ہماری دیوار ایک اٹھ گر جائے جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی یہ نہیں چڑھنے دیتے ہیں کہ ہماری نو سی لیں جازت لیں آج کلستر ہم کرتے ہیں وہ بھی سارے رکے ہوئے ہیں تو ایون کہ آپ ایک اپنے مال موشی کے لیے ایک جونپڑا سا ایک چھپڑا سا ڈالتے ہو تو وہ بھی یہ نہیں بنانے دے رہے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ایک اٹھا ہونا پڑا اور آج ہم ان دونوں میکمہ کے خلاف ایک اٹھے ہو کے اپنی ایک پوری تنظیم اکنیلتہ فضل مومنٹ کے ریفرنسے ہم یہاں پہ یہ دورہ میار ہے اور اس لیے ہے کہ دیکھیں ایک سی ڈی اے ایک نام ہے اگر برینڈ ہی لگانا چاہتے ہیں ہمیں تو ہمیں سی ڈی اے کی برینڈ لگا دیں ہمیں اس میں ہیپی بھی ہمیں کہتے ہیں ہماری دو یونین کونسل ویسے بلکل اسلامباد کے ٹاپ پہ ہمیں بلکل ان دو یونین کونسلوں کو ان سلامباد سی ڈی اے کی یہ جو ڈیویلومنٹ ہے یہ جو تھارٹی بنی ہے اس کے ساتھ لگا دیا ہمیں کیا ضرورت ہے ایک تیسرے ڈیسٹرک سے اٹھا کر درمیان میں کتنا ایریہ چھوڑ کر دو یونین کونسل آ کے اس میں ان کے انٹریسٹ ہیں اپنے اس لیے بلکل ہمیں یہ بہت سیریس تافزات ہیں کہ ہمیں اس طرح کی تھارٹی گلیات جی ڈی اے جو ہے گلیات ڈیویلومنٹ تھارٹی وہ نہیں چاہیے حکمت عملی کیا ہے سر حکمت عملی اس طرح ہم نے تیہ کیا ہے کہ زشتہ یہ انتیس تاریخ انتیس اگست کو سنگرہ میں ہم نے ایک بہت اچھا یہ نہیں کہ لوگوں نے اس میں پارٹی سپیٹ کیا ہے بہت پڑا ایک جلسہ ہوئے ہیں اور اس کے آخر میں ہم نے یہ تیپ آیا ہے کہ اس اتجاج کو ہم نے آگے بڑھونا ہے ہم نے چاہے اس میں پہلا سٹیپ تو ہم نے یہ لیا ہے کہ ہم نے پریس کلاب کے نیشنل پریس کلاب کس ہم نے اتجاج کرنا ہے اس میں پورے علاقے کے لوگ ہم ہی ہیں ہمارے ساتھ سارے لوگ یہاں آئیں گے اور اس کے بعد ہم نے اگلا سٹیپ یہ رکھا ہے کہ ہم نے کورٹ کا ڈیسین بھی لینا ہے اگر کورٹ میں سے بھی حال نہ ہوا تو اتجاج تو ہمارے ایک سال قبل یعنی کہ جی ڈی اے اور جنگلات نے مل کر ہمارے ہماری زمینوں پر قبضہ کرنے کی جو ایک سازش کی ہے تو اس کے خلاف ہم نے اتجاج کی ہے تقریباً یہ ایک سال پچھلے اکتوبر میں شروع ہوا تھا ہمارا اتجاج لیکن یہاں تک چال کے آئے ہیں ہم تو ہم نے کہا کہ ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے کانوں پر کوئی متوجہ دنگی ہے اور انہوں نے ہمارے لئے کوئی بہتری کا حال تلاش کی ہے لیکن بجائے اس کے کہ انہوں نے ایک تیسرا طفعہ میں دیا ہے دفعہ ایک سو چوتالیس کا اس کے بتاعت ہم نہ تو اپنی کچھ زمینوں پر گھر بنا سکتے ہیں جو بنے ہوئے گھریں ان کو ہم مرمت نہیں کر سکتے ہمارے جو پٹوار خانے وہ بند ہو گئے ہیں اور کوئی بھی ہمیں اگر فرض کی ضرورت ہو یا زمینی معاملات میں پٹوار خانے میں جانا ہو تو وہ کوئی معاملہ اس طرح کا آل نہیں ہو سکتا اور اس وجہ سے ہم نے حکمت امدی تو یہ اپنائی ہے کہ ہم نے اتجاج کرنا ہے اور اپنی زمینوں پر یعنی کہ بھرپور اتجاج کرنا ہے کہ ہم نے ایک انچ بھی اگر گورنمنٹ اس کو تھیانے کی کوشش میں ہو تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے جی چنگیز صاحب جیسا ہم علیکم چنگیز صاحب جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ پچھلے ایک سال سے جی ڈی ای اور جنگلات کا معاملات یونین کنسل برکورٹ میں چاہ رہا ہے جی ڈی ای جو کہ دوسرے ایک ظلیہ آپ کا بات کی دولپمنٹ آتھارٹی ہے اس کو ہمارے ظلیہ پر مسئلت کیا گیا ہے جیسا کہ دو یونین کنسل بلخصوص پورے ظلیہ پر بھی اس کو مسئلت نہیں کیا گا بلکل یونین کنسل برکورٹ اور مسئلہ بات ضرم تھوم بھی جی ڈی ای جو کہ ظلیہ آپ کا بات کی اتھارٹی ہے وہ امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتی ظلیہ آخری پر پر ایک عدالہ دوسرے ظلیہ میں کام کر ہی نہیں سکتا اور جی ڈی ای کو لانے کا واحد مقصد یہ ہے کہ مکھنیال میں زیادہ تر پرابٹی جو ہے بیروکریٹس اور آزم خان صفاتی آزم خان کی جو پرسنل سیکٹری ہے خان صاحب کا ایسے لوگوں کی پرابٹی ہمارے موجود ہیں اس لیے پرابٹی کو ٹیک لگانے لیے جی ڈی ای کو یہاں پہ لیا گیا ہے اس لیے انہوں نے دفعہ ایک سر چورتالیس بھی نافذ کر دیا ہے وزیر آلہ صاحب نے اور ہمارے ہاں جو بھی آگر باشروم بھی آپ بناتے ہیں تو وہ بھی روک دیتے ہیں کافی لوگ اپنی جو پرانی دکانے وہ پلسٹر کر رہے تھے ان کو بھی روک دیا گیا ہے ان کو اٹھا کے تھانے میں لے جاتے ہیں اور ہمیں نوسی لینے کے لیے اپتہ باد ان کے اوفیس میں جانا پڑتا ہے جیسے کہ آپ کا معلوم ہے کہ اسلامباد سے تیس منوٹ کی دوری پہ یہ موجود ہے ہمارا علاقہ اور ہری پر جانے کے لیے ہمیں چار گھنٹے لگتے ہیں ہفتہ باد جانے کے لیے تو لہٰذا میں اپیل کرنا چاہوں گا وزیراعلا سے وزیراعلا سے مطلقہ امپی ہے منعے سے کہ یہ جو کالا قانون نافذ کیا گیا ہے جی جی اے کا اور جفا ایک سو چرتالیس جو نافذ کیا گیا ہے اس کو ختم دیا جائے اپنی ذاتی زمین پر مالکی زمین پر ایک انٹ لگانے کے لیے کیا ہم کو نتیہ گلی جانا پڑے گا اس کے لیے وہاں سے ہمیں نوسی اور اجازت لینی پڑے گی یہ جو کالا قانون مسلط کیا گیا اس کی ہم برپور مضمت بھی کرتے ہیں علیان ہے علاقہ تشویش میں ہیں کہ وزیراعظم اور وزیراعلا صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کالے قانون کو نافذ نہ کی سار مسئلے یہ ہیں کہ یہاں پہ محکمہ جنگلات اور جی ڈی اے نے جو ایشو بنائے ہوئے ہیں جو فرنٹ لائن پہ ہے وہ ہے اس ٹیم محکمہ جنگلات جو اس کا آئلہ کار بنا ہوئے ہیں جس کے خلاف ہم آر ایڈی ہائی کورڈ میں گئے ہوئے ہیں ہائی کورڈ میں ہم نے ان کے خلاف ریٹ پٹیشن دائر کی ہے انہوں نے کیشوٹ ہے کہ یہ ہمارا گزارہ فاریسٹ ہے ٹھارنسو بہتر کا اس کا انہوں نے حوالہ دیئے اس حوالے سے ہم آئی کورڈ میں ہم نے ریٹ پٹیشن دائر کی ہے کیف سیٹر کو ہم نے اس میں پارٹی بنایا ہے ڈی سی عریپور کو پارٹی بنایا ہے کمیشنہ آزارہ کو ہم نے پارٹی بنایا ہے اس میں تو اس کے بعد انہوں نے ابھی جو نفاذ کی ہے دفعہ ایک سو چوالیس کا وزیرالہ کی پی کے کی اداعیت پر ڈی سی عریپور نے تو وہ ایک غیر قانونی ہے جی ناظرین آپ نے مکنیال تفض بومنٹ کے ذمہ داران کی گفتگو سنی اتجاج کا سلسلہ آگے جا رہا ہے آنے والے جمعے کو انہوں نے ایک بڑے اتجاج کی کال دی رہی ہے اور چونکہ یہ لوگ ہیں بلکل وفاقی دار حکومت سے ان کے مکنیال کا جو فاصلہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ پندرہ کلومیٹر ہے مگر جو انہیں ذیمت دی جا رہی ہے نو سی کے لیے وہ تقریباً چار گھنٹے کا سفر ہے ان کا مکنیال سے اپٹاباد تک اور تقریباً پانچ گھنٹے کا سفر ان کا بن جاتا ہے نتیہ گلی جانے تک اور اس کے لیے انہیں پہلے اسلامباد آنا ہوگا اسلامباد سے انہیں مری جانا ہوگا اور مری سے وہ نتیہ گلی جائیں گے ان کا اگر یہ مطالبہ ہے کہ اگر آپ یا میں الگ سے ایک اگر اس کے زمینوں کا حق چین آ جائے گا اور پھر جس طریقے سے بڑی بڑی شخصیات عالی ترین سرکاری افسران دو چار دس کنال زمین نہیں خرید رہے ہیں بلکہ سینکڑوں کنال زمینیں خریدی جا رہی ہیں اور یہ بھی نام آ رہا ہے مبینہ طور پر جناب وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری صاحب کا جناب چیئرمن جی ڈی اے احسان مانی صاحب کا اور ذرہ رولز آپ دیکھیں جی ڈی اے کے جی ڈی اے کا جو بورڈ کا چیئرمن ہے وہ مقامی ہونا بڑا ضروری ہے اور اس کے اندر وہ دونوں ایم پی اے صاحبان بھی اس کے ممبر ہیں اور اس وقت ایک ایم پی اے کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے دوسرے کا مسلم لگ نون سے ہے مگر جی ڈی اے کے معاملے کے اوپر دونوں شیئر و شکر ہوکے اپنے معاملات وہاں پر چلا رہے ہیں اور احسان مانی جن کا چونکہ ہمارے وزیراعظم کے ساتھ ان کا بڑا پرانا تعلق ہے اس وجہ سے ان کے پاس یہ ذمہ داری ہے اور غیر مقامی ہونے کے باوجود بورڈ کے اس وقت وہ چیئرمن ہے اس کے اوپر آگے بھی بات کریں گے اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے ساتھ news2you.com.pk کا وزیٹ کریں اللہ حافظ